موسیقی 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 تو ہم سر سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے بات کرنا چاہیں گے ذرا پوچھنا چاہیں گے کہ وہاں پہ کیا ہے سری نگر کی آج کل لیٹس سیچویشن کیا ہے جو کہا جاتا ہے کہ لوگ پریشان ہیں اور سارا کچھ لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہہ دوں کہ بہت سے ایسے لوگ آئیں گے ہمارے چینل پر بھی اور ہمارے ٹویٹر پہ بھی جو یہ بات نہیں مانیں گے کیونکہ وہ کہیں گے آپ نے ایک انڈین سے پوچھا انہوں نے تو تعریف ہی کرنی ہے انہوں نے تو یہی کہنا ہے کہ بہت اچھا ہے لیکن جہاں تک میری بات ہے میں بالکل کرنل ساپ پہ پورا مروسہ کرتی ہوں کہ وہ ہمیں بالکل صحیح سیچویشن بتائیں گے جی سر اگر آپ مجھے ایک سیکنڈ کی عزازت دیں تو میں یہ کرسی چھوڑ کر سری نگر کا ایک لوکل نیوز پیپر اپنے ہاتھ میں پکڑ کر آپ کو دکھا دوں جس سے کہ آپ نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کو شاید وشواس ہو یا نہ ہو یہاں کا لوکل نیوز پیپر میں نے لیا ہے سر مجھے وہ ایک نیوز پیپر لا دیں گے جو آج کا ہے ہاں ہاں یہی رکھا ہے کیونکہ میں بڑے کھل کے بتا سکتا ہوں کہ میں للت ہوتل میں ہوں جو سری نگر کے بلکل ڈل لکھ کے سامنے ہے چشم شاہی کے الٹے ہاتھ پر ہے راج بھول اور بیوی کینٹ کے بیچ میں ہے اس سے اور اچھی جگہ نہیں ہو سکتی this is نیوز پیپر سر نہیں نہیں یہاں ایک سیکنڈ مجھے بریک دیجئے گا ضرور 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 سر مجھے بریک دیجئے گا نیوز پیپر اور میں نے آپ کے لیے اس کو سرکل میں آج کی ڈیٹ کر دی ہے جس سے کہ آپ کو یہ بھی دکھ جائے اس پورے نیوز پیپر کو اگر آپ دیکھنا چاہے تو ایسے آپ دیکھ لیتا ہے یہ یہاں کا پہلا لوگ نیوز پیپر ہے جو میں اپنے سامنے رکھ رہا ہوں سرکل کے اندر میں نے ڈیٹ آپ کو ہائلائٹ کری ہے اسی طرح کا میں نے ایک اور نیوز پیپر لیا ہے جس میں اگین سرکل کے اندر میں میں نے آپ کو اور پاس کر کے دکھا دیتا ہوں آپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں کا دوسرا لوگل نیوز پیپر ہے اور آج ہی کا ہے سو جہاں تک اگر کسی کو بلیو پھر بھی نہ ہو وہ اس کی چوئیس ہے بہت ایک بات بتائیے کہ آرزو جی اور مجھے جھوٹ بول کے فائدہ کیا ہونے والا ہے اگر آپ کے سوال اپنے جگہ صحیح ہیں اور میرے جواب سچائی کے ساتھ دیے جا رہے ہیں جو بلیو کرے اس کی قسمت ہے جو بلیو نہ کرے وہ بد قسمت ہے بلکل بلیو کرنا یا نہ کرنا آپ کی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی اپنی چوئیس ہے لیکن ہم تو خیر بات کریں گے تو سر کیسا لگ رہا ہے آپ کو پہلے تو آپ گئے کیسے ہیں افیشل ٹور ہے یا آپ کا پرسنل یا وہاں پہ گئے وزٹ کے لیے میں یہاں پر صرف آرسو کازمی جی کو ایک شو کرانے کے لیے آیا ہوں اگر میں یہ کہوں تو کیا برا یہ میرے بہت فکر کی بات ہوگی کیونکہ میں آپ کو بتا دوں یہ میرا یہاں آنا اور یہاں سے یہ آپ کے ساتھ شو کرنا اپنے آپ میں پہلی چیز کری ہے میں نے آج آیا ہوں دوپیر میں اور سب سے پہلا کام میں نے یہی کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ شو کر رہا ہوں بہت شکریہ سر تھانکیو سو مچ سر لیکن ہم آپ کی پکچرز بھی دکھائیں جو آپ نے ہمیں ٹرابلنگ کے دوران بیجی تھی یہ دیکھیں سب نے جو ہے وہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ائرکرافٹ کے اندر اگر اتنے لوگ بیٹھے ہیں تو یہ کہنا کہ سرین اگر اپنے آپ میں پوسیبل ہی نہیں ہے یہ کیسے ہو گیا یہ میرا اپنا فوٹو ہے جی سو اگر لوگ لوگوں سے کچا کچ بھرا ہوا اگر ائرکرافٹ آپ کو دیکھ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ماننا چاہیے کہ ٹوریسٹ سرین اگر آ رہا ہے بلکل تو سر کیا امپریشن تھا جب فرس ٹائم آپ پہنچے ہیں کافی ٹائم کے بعد آئے ہوں گے آپ تو کیا سچویشن ہے لوگ کس طرح سے آپ کو لگے لوگ خوش ہیں لوگ پریشان ہیں یا ابھی بھی کچھ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے کیا سچویشن کیا ہے گراؤنڈ پہ پہ پہلی بات میں آپ کو بتا دوں میں یہاں سرویس کے دوران لاسٹ آیا ہوں دوہجار ایک میں دوہجار اور دوہجار ایک میں سرویس کے دوران اس کے بعد میں بیچ ویچ میں آیا ہوں اور آخری بار میں آیا ہوں تقریباً دو سال پہلے اور دو سال پہلے میں اپنی گاڑی چلا کر خود آیا تھا اس بار بائے ایر آیا میرے لیے یہ بڑی تازوب کی بات ہے کہ آپ نے بولا لوگوں میں آپ نے کیا چینج دیکھا لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ڈی ار سو بیزی ٹیکسی والے اتنے بیزی ہیں کہ ان کو ائر پورٹ میں اندر آنے کے لیے کیونکہ لائن لگی ہوئی ہے ان کو اندر آنے کے لیے کم سے کم بیس سے پچیس منٹ لگ رہے ہیں جس ٹیکسی سٹینڈ کے باہر میں کھڑا تھا انتظار کر رہا تھا اپنی گاڑی کا وہاں پر بندے جو کھڑے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے آپ سے بات کرنے کے لیے کیونکہ ان کو ایک کے بعد ایک کسٹمر سے ڈھیل کر رہے ہیں کووٹ پرکوشن امیزن آپ کہیں سے بھی آئے ہو آپ کا کووٹ ٹیسٹ ہوگا ہی ہوگا آپ کا ریجسٹریشن ہوگا ہی ہوگا کم سے کم نہیں تو ڈیڑھ سو سے دو سو آدمی کووٹ ٹیسٹ کی لائن میں کھڑا ہے if not more registration کے لیے میرے خیال کم سے کم تیس سے چالیس کاؤنٹر بنائے ہیں انہوں میں کہتا ہوں یہ جین کے گورنمنٹ کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ کووٹ جیسی چیز کو اتنا سیریسلی لے رہے ہیں لوگ بیزی ہیں سڑکوں پر ٹرافک ہے لوگ پیدل چل رہے ہیں سیکیورٹی فورسز بھی لگی ہوئی ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ بلکل نہیں لگی ہوئی ہیں سیکیورٹی فورسز لگی ہوئی ہیں جگہ جگہ پر ڈیپلوائیڈ ہے لیکن شاید یہ ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہوگا جن لوگوں کا کہنا ہے کہ سرگ نگر میں پرندہ بھی پر نہیں مار رہا yes پرندہ بڑ چڑھ کے پر مار رہا ہے کیونکہ میرے جیسے ٹورسٹ بھی ہاں آکر پر مار رہے ہیں if not more 70 to 80% پیپل in that aircraft were tourists جب ٹیکسی بکنگ والی جگہ پر بھی میں نے دیکھا ستر سے اسی مرکل لوگ پرسنٹ جو تھے وہ تورسٹ ہے اور وہ اپنی اپنی جگہ کوئی گل مرک جا رہا ہے کوئی پہل گام جا رہا ہے اور ٹکٹ سو اپنی ٹیکسی کے لیے straight away بک کر رہے ہیں میرے لیے بڑے فکر کی بات ہے سرپرائزنگ ضرور رہی ہوگی لیکن فکر کی بات ہے میں نے آپ کوئی پرسنٹ کی بات ہے میں نے آپ کوئی پرسنٹ کی بات ہے اور لاؤکڈاون جو کہا جا رہے ہیں لاؤکڈاون تو ہے ہی نہیں یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کوئی پروو کر دے کہ پچھلے آٹھ گھنٹے جو میں نے یہاں بتائے ہیں اس میں آٹھ آٹھ مینٹ یا آٹھ سیکنڈ کا بھی کہیں لوگ ڈاؤن رہا ہوں آپ کہیں گی آج میں رات کو سپیشلی ٹیکسی لے کر جاؤں گا اور ایک راؤن لگا کر آؤں گا دیکھنے کے لیے کہ ٹرافک ہے یا نہیں ہے سر ایک چیز ہے سر ایک چیز بتائیں نا کہ یہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن نہیں ہے سب کچھ نارمل ہے تو یہ ایمپریشن کیوں بنا ہوا ہے کہ لوگ ڈاؤن ابھی تک چل رہا ہے یہ ایمپریشن میرے وائف کو بھی تھا یہ ایمپریشن میرے دونوں بچوں کو بھی تھا کہ پاپا آپ سرین اگر کیوں جا رہے ہیں سنائے بھئی وہاں اتنی ٹینشن ہے لوگ ڈاؤن ہے ٹیرریزم ہے سو میرا سمپل جواب ہے کہ بیٹا جو چیز آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی اس پر صرف کہے پر وشواس کر لینا شاید آپ اس اوہاں کو کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں کیونکہ اوہاں تو چلی تھی کہ پورے سرین اگر میں آگ لگی ہوئی ہے آپ نے بھی مان لی تو آپ بھی اسی آگ کا پارٹ ہے میرا اپنا سوچ ہے آرزو کازمی جی کو یہاں آ کر لال چوک سے ایک پروگرام کرنا چاہیے تب شاید لوگوں کو وشواس ہوگا کہ if this lady can do a program from لال چوک تو سرین اگر کتنا کھلا ہے کہ شرین اگر میں رہ کر ان کو کسی طرح کا کوئی خوف ہے ڈر ہو سکتے ہیں دل میں لیکن کہیں کسی کا کوئی خوف نہیں بلکل ٹھیک سر ہمارے پاس آپ کی دو چھوٹی چھوٹی کلپس بھی ہیں سرین اگر سے جو آپ نے ہمیں بھیجی تھی ہم ایک کر کے چلائیں گے پہلے ایک چلائیں گے پھر اس کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے اور پھر دوسری تو فرسٹ کلپ پھر میں دکھا دوں آرڈینس کو پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں جس پیو سیکنڈ oh this is church lane and we are passing through the burn hall school very famous old school see the traffic notice the number of vehicles coming across جی سر اب آپ دیکھ دیجئے اگر خوف ہے اگر خوف ہے تو سارے گاڑی بانوں کو خوف کیوں نہیں ہے خوف آپ کو ہو سکتا ہے خوف مجھے ہو سکتا ہے آج مجھے خوف اس لئے نہیں ہے کیونکہ میں نے یہ سب دیکھ لیا میں guarantee دیتا ہوں اگر آپ کہیں میں کل انہی ساری جگہوں پر جا کر پیدل چل کے دکھاؤں گا ہو سکتا ہے کئی بار لوگوں کو لگتا ہے گاڑی کے اندر شاید آپ safe محسوس کرتے ہیں میں آپ کو کل پیدل چل کے دکھاتا ہوں okay let us do a challenge اگر آپ اگری کرتی ہیں اس challenge کو لینے کے لئے کل میں شکارہ سے آپ کے ساتھ شو کرنے کے لئے تھے یاروں ٹھیک ہے سار اگر ڈل لے کے شکارہ میں بیٹھ کر میں آپ کے ساتھ پروگرام کر سکتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ ڈر کی کوئی بات ہونی چاہی اور بائی دو بے ڈر ہمیں سمجھدار بنانا چاہیے precautions لینے چاہیے آج کی تاریخ میں ہمیں ڈر ہے لیکن ہمیں ڈر کووڈ کا ہے جس کی precautions نہیں جا رہے ہیں بلکل آ سار ہم تو یہی چاہیں گے کہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ آرام سے رہیں وہ خوش رہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو وہاں کے لوگ ہیں جن کی وہ زمین ہے جن کے وہاں پہ گھر ہیں انہیں کوئی problem نہ ہو لیکن ابھی میں آپ کا دوسرا clip بھی play کرتی ہوں اور پھر آپ ہمیں بتائیے گا کہ اس جگہ کے بارے میں تھوڑ سا what is this area it is zero bridge zero bridge this is the traffic at zero bridge you can see for yourself جی سر یہ zero bridge zero bridge is a very famous bridge on the river by the way اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ during peak traffic hours صبح اور شام zero bridge پر ایسا سمجھا جاتا ہے چالیس سے پینتالیس منٹ کا جام لگنا کوئی بڑی بات نہیں again if you want it as a challenge let's do another program from zero bridge i don't mind because اگر آپ کا اور میرا aim اگر آپ کا اور میرا aim لوگوں کی اس میتھ پہ اسے وشواس ہٹانا ہے جس میں لوگ غلط وشواس کیے ہوئے ہیں کہ سری نگر میں تو total lockdown ہے پرندہ بھی پر نہیں مار رہا قتلے آم ہو چل رہا ہے ریپ چل رہے ہیں سیکنڈوں لیڈیز کے وغیرہ وغیرہ تو سر یہ جو ساری ٹرافک چل رہا ہے یہ کیسے چل پا رہا ہے یہ کیا ہوا میں چل رہا ہے سر آپ کسی سے ملے لوکل جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں ٹورس کے علاوہ جو لوگ ویسے وہاں رہتے ہیں آپ کی کسی سے بات ہوئی کوئی شاپس ہیں افکورس شاپس ہوں گی مارکٹس ہوں گی وہاں پہ لوگ آ جا رہے ہوں گے تو ان میں کیا آپ کی کسی سے بات ہوئی آپ نے کسی سے پوچھا کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں اور ان کی لائف کیسی ہے آنفورچنیٹلی میں نے کسی سے نہیں پوچھا میں نے گاڑی روک کر کہیں کسی سے ابھی تک بات نہیں کری the reason was I wanted to reach my place جہاں پر میں اپنا سمان رکھوں اور اگلے دو دن جس طرح کا آپ کام بتا رہی ہیں میں اس طرح کا کام کروں میں نے ابھی تک کسی لوکل سے سڑک پر گاڑی روک کر zero bridge پر روک کر یا لال چوک پر روک کر کسی سے بات نہیں کریں یہ سچ ہے لیکن میں نے یہی بولا اگر ہم آپس میں ایک دوسری کے لیے یہ چیلنج لیں let us do a program پچیس سیکنڈ کے پندرہ پندرہ سیکنڈ کے ہم تین program کریں گے آپ چوز کریے کہاں میں ڈل لیک پر کروں میں ٹوریس سینٹر پر کروں میں لال چوک پر کروں میں zero bridge پر کروں آپ ڈیسائیڈ کریں سر بالکل کریں آپ کو جہاں پہ کمفورٹیبل ہو کریں لیکن لوکل لوگ وہاں کے جو ہیں ان سے بات کریں ان سے پوچھیں ان کو اپنے ورڈز نہ دیئے گا ان کو خود بات کرنے دیئے گا ہاں ان سے بات کریں ان کو پوچھیں ان کو کیا لگ رہا ہے پہلے میں اور اب میں انہیں ڈیفرنس کیا لگ رہا ہے پہلے آف کورس 370 جب تھا تب اور ابھی میں کیا انہوں نے محسوس کیا فرق اور اب ان کی لائف کیسی ہے ان کو بات کریں ان سے دیکھیں کیا کہتے بلکل 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 دیکھیں مجھے لگتا ہے آپ کو اور مجھے بڑی responsibility ذمہ داری اور maturity کے ساتھ اس چیز کو بروچ کرنا چاہیے پہلا میت پہلی غلط خبر پہلی اوہ کے سرینگر میں 370 کی وجہ سے total lockdown ہے اور پرندہ بھی پر نہیں مار پا رہا اتنی زیادہ security forces deployed ہے ہم نے اس میت کو توڑ دیا میرے لیے کوئی وشواس کرے نہ کرے i am very satisfied کہ سرینگر میں اس طرح کی کوئی بات ہے now second part جو آپ بول رہی ہے کہ 370 کے بعد لوگوں کی کیا feeling ہے اس میں جو میری apprehension ہے وہ دو طرح کی ہے کچھ لوگ شاہد شاہی away کریں گے comment کرنے کے لیے کیونکہ کئی لوگوں کو ڈھر رہتا ہے کہ میں ٹی وی پر آ جاؤں کیا پتہ کل کونسا terrorist organization مجھے ہی target نہ کرے ایسے لوگ ہیں میں ابھی جن لوگوں کے ساتھ کم سے کم میرے اس room میں جہاں ہوں وہاں ایک اچھا خاصا program چل رہا ہے اور اگر آپ ازازت دے تو میں آپ کو live ویسی سمیں اپنے ساتھ اس camera کو move کر کے دکھا سکتا ہوں کم سے کم 20 سے 25 لوگ ایک اچھے program میں چلے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو ایک سکنڈ میں دکھا رہا ہوں یہ میں جانبوچ کر camera اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں اور آپ دیکھئے یہ program اپنے آپ میں چل رہا ہے this is where the program is on just see just see the program so you can see how people are into kind of absolute enjoyment for now this is not orchestrated because i'm also a guest here and to have such a gathering of singer and these are all sufi singers by the way so the life is very routine ڈھرات کے ساڑے نو بجے اس طرح کا گانا بجانا چل رہا ہےң لوگوں کا enjoyment چل رہا ہے جو کہ ہم نے unplanned طور پر جا کر آپ کو ایک دم سے دکھا دیا تو یہ میں سوچتا ہوں آپ ہم سب کے اوپر چھوڑا جائیں کہ اس میں کتنی فکشن ہے اور کتنے فیکٹ ہیں کیونکہ فکشن دھوننے والا ہمیں چاہیے so that وہ آپ کو point out کر پائے کہ دیکھیں جی اس میں یہ غلط تھا یہ ایسے نہیں ہو سکتا یہ ہمیں لگتا ہے کہ آج سے دس سال پرانا سین دکھا رہے ہیں یا 370 سے پہلے کا سین دکھا رہے ہیں پیپل آئے نہیں نہیں سر بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ کہ اگر آپ باہر کل جاتے ہیں اور آپ کسی سے بات کرتے ہیں اور آپ وہ ویڈیو تو وہ اگر کوئی یہ ڈھرے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں دکھانا چاہ رہا whatever the reason کوئی بھی reason ہو سکتا ہے تو وہ چہرہ کور کر کے بھی بات کر سکتے ہیں وہ ماسک بھی لگا سکتے ہیں ماسک لگا کے ویسے ہی آپ کو پتہ شکلیں نظر سمجھ نہیں آتی میں آپ کو کل یہ ہنڈرڈ پرسنٹ کم سے کم تین سپورٹ تین سپورٹ میں ابھی کمٹ کر رہا ہوں ایک دل لیک کیونکہ وہ فیمس ہے سبھی کو پتا ہے ایک لال چوک اگین سب کو پتا ہے اور تیسرا دیرو بریج لے لیتے ہیں اگین بری فیمس پلیس میں ان تینوں جگہ سے آپ کو دس دس سیکنڈ کی ایک پروگرام کر دوں گا آپ کو ریکارڈنگ کر دوں گا آپ بلکل آپ ریکارڈنگ کر لیے گا جب بھی آپ کو کنوینیٹ ہو آپ وہاں جا کے ریکارڈنگ کر لیے گا ان لوگوں سے بات کر لیے گا اور وہ آپ بھیجے گا تو جیسے ہم نے ابھی ویڈیو چلا گی ہم ایسے کل جو شو کریں گے ہم اس میں بھی ویڈیو چلا لیں گے لوگوں کو دیکھوں گے میں آپ کو پانچ پانچ سیکنڈ کے وہ ویڈیوز دوں گا جو میرے لیے بھی ڈسکوری ہوگی کہ آئی ویڈیو جس اینٹر اینی ہوتیل اور ریسٹورنٹ اور لیٹس سی لوگ اس میں بیٹھے ہیں کہ نہیں اگر بلکل کھالی ہے تو کھالی ہے کسمت کی بات ہے لیکن آپ کو بھی پتا ہے تھوڑا سری نگر میں لیکن ابھی تو سر وہ کوروڈ کوروڈ نائنٹین کی وجہ سے ویسے ہی جگہیں کھالی ہوں گی میرا کھال ہے اتنا زیادہ نہیں بگر کھالی ہے تو ہے میں آپ کو فیکٹ دکھانے کے لیے تیار میں آپ کے پھر بھی سر پھر بھی مارکٹ ہوگی لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے کوئی نہ کوئی شاپنگ کر رہا ہوگا آپ ان سے بات کر سکتے اگر ریسٹورنٹ یا کہیں آپ کو نہ بھی ملیں کیونکہ ہمارے بھی ریسٹورنٹ بند ہے پاکستان میں اسلام آباد میں میں ہوں یہاں پہ ابھی پرمیشن نہیں ہے ریسٹورنٹ کی کیونکہ ہمارے جو ہے وہ کوبٹ نینٹ کافی کرونا وائلس کا جو ہے وہ کیسز بڑھ رہے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی اس طرح کی بات ہو لوگ نہ باہر نکلیں لیکن آپ کو مارکٹ میں ضرور مل جائیں گے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اور تھوڑا ٹف کوششن پوچھئے گا کچھ کہیے گا بھئی کیا آپ کے لیے میں یہ پوچھ دوں گا بھئی آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد تم کتنے سیکیور یا انسیکیور فیل کر رہے ہو اور بولیے آپ میرے موں میں کوششن نہیں دیجئے میں وہ جوکات یوں پوچھ دوں گا اور بولیے دیکھئے سانچ کو آنچ نہیں سچائی کو کسی سے ڈر میں بھی اور گورنمنٹ بیٹھیں آپ کی اس چیز کو سالف کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا کام ہوتا ہے گورنمنٹ کا کام یہی ہوتا ہے مجھے اس بات سے بلکل ڈر نہیں کہ اگر کوئی انسان یہ کہہ بھی دے کہ ہم 370 کے ہٹانے کے خلاف ہے بھائی صاحب اگر تیرے سے اب واپس لائے جائے تو لے کیونکہ سیرنگر کی باقی جنتہ نے گورنمنٹ نے سینٹرل گورنمنٹ نے تو ڈیسائیڈ کر کے جو کرنا تھا وہ تو کر دیا اگر تیر کو پسند نہیں بھی ہے تو اپنی بات بول لے this is the price of democracy ہم اپنی democracy اور freedom of media میں یہی بات کرتے ہیں کہ we are prepared to accept differences اگر آرجو جی کا پروگرام اچھا لگے گا تو لوگ اچھا کہیں گے خراب لگے گا تو خراب کہنے میں کوئی برای نہیں ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں یہ پروگرام سب کو پسند آئے یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ اس میں ایسے کوئی sensational بات ہے بھی نہیں پاکستان کی فوجیں ایک دوسرے کی طرف چڑھ پڑی ہیں بس ہوای آج ایک دوسرے کی طرف چل پڑے ہیں ٹینک ایک دوسرے کی طرف چل پڑے ہیں تو صرف تب ہی لائک کیا جائے گا پروگرام مجھے لگتا ہے یہ مجھے آج کسی نے بڑا اچھا کمپلیمنٹ دیا کہ پچھلے ایک دو سال میں پاکستان اور انڈیا دونوں میں ایک دوسرے کے طرف میڈیا کے اوپر طولرنس بڑھا ہے اچھا ہوا ہے ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں جہاں ہمیں کوئی پسند نہیں ہے ہم آپ کو بتانے کی لئے تیار ہیں سننے مینرز کے ساتھ ایک دوسرے کی بات کو سننا تو ضرور چاہیے چاہے اچھی لگے یا بری لیکن میں امید کرتی ہوں کہ کل ہم پھر ملیں گے آپ سے اور اس سے پہلے ہمیں ویڈیوز ملیں گی آپ تین چار جتنی بھی آپ ہمیں بیچ پائیں اور پھر ہم بیٹھ کے دوبارہ آپ سے یہاں پہ بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہو رہے میں آپ کو offer دیتا ہوں آپ اس سیریز کو تین سے چار سیریز میں کر لیجیے مجھے جگہ بتائیے میں آپ کو وہاں سے کروں گا آپ کہیے میں آپ کو پڑا سے کر دکھاؤں گا آپ مجھے بولیے میں آپ کو بار مولا سے کر دکھاؤں گا آپ مجھے بولیے سوپیاں سے کر دکھاؤں گا آپ مجھے بتائیے کونسی جگہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ yes وہاں ٹینشن ہے چلیے سر بار مولا جائیں ہر جگہ جائیں بلکل اور ہم امید کرتے ہیں کہ کرنے ساتھ جہاں بھی جائیں گے وہ امن ہوگا میں کہہ رہا ہوں ارزو جی کا پروگرام ہمیں ہر ڈسٹرکٹ گیارہ کی گیارہ ڈسٹرکٹ سے کر کے دکھانا چاہیے کہ اگر ارزو جی پروگرام کرنے سے اتنا امن اور اچھی چیزیں دکھنے کو ملتی ہیں تو کوئی درائی نہیں ہے بہت بڑی بات نہیں نہیں بلکل ہم ایسے کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ آپ سب جگہ سے اچھی اچھی ہی نیوز ہمیں دیں گے اور سب جگہ لوگ خوشی ہوں گے آپ سے مل کر اور سب جگہ آمن ہوگا میں آپ کو اچھی نیوز بلکل نہیں دوں گا میں آپ کو صحیح نیوز دوں گا اچھی اور بری وہ سچائی کے اوپر ڈیسائی کر لیجئے کیونکہ یہ مد بولیے گا کل اگر کسی ایک آدمی نے 370 کے خلاف کچھ بول دیا تو آپ یہ مد بول دیجئے گا کھلافت اندولن شروع ہو گیا کارنل سواد دور کارنل سواد کچھ نہیں کر رہے ایم اس میں کوئی شرط نہیں ہونا چاہیے کہ جین کے سرینگر انسرجنسی سے ترریزم سے تکلیف میں ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہم اس کو ڈیسون نہیں کر رہے لیکن یہ کہہ دینا کہ وہاں تو کتلے آم چل رہا ہے وہاں پندندہ پر نہیں مار رہا لوگ ڈاؤن چل رہا ہے جو بھی بول اور اسے صدھار کرنا چاہیے تھانکیو بہر مچ آرزو جی ویری کائنڈ آف یو تھانکیو سار اور ہم کل پھر ملیں گے ہم کل پھر ملیں گے اپنا بہت خیالت کیے گا تھانکیو سو مچ تھانکیو تھانکیو